بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ کلاس فرسٹیر چپٹر نمبر فور کلنزنگ ایکشن ہم پڑھ رہے ہیں بنیادی طور پر آج ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ ہے پروپٹیز اینڈ اپلیکیشن آف کمپاؤنڈ کنٹینن ہیڈروجن بارننگ تو ہم نے باقی تو پڑھ لیا تھا اس میں کلنزنگ ایکشن جو ہے نمبر ثری وہ آج سٹار لیتے ہیں کلنزنگ ایکشن کا مطلب ہوتا ہے کپڑوں کی دھلائی صفائی کا معامل ہے تو اس کے لئے جو سوپ اور ڈیٹروجنٹ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ آخر کس پہ مجتمعلے ہیں کس سے بننے ہوئے تھے یہ نان پولر ہیڈرو کربن ٹیل ہے ان کی اور جو عام طور پر آلکال یہ بنزائل کے بننے ہوتے ہیں اور پولر ہیڈ ہوا کرتا ہے یعنی سوپ یا ڈیٹروجنٹ ان کے اندر ایک ہیڈ ہوتا ہے ایک ٹیل ہیڈ ہمیشہ پولر ہوتا ہے کیوں پولر ہوتا ہے تاکہ وارٹر کے ساتھ وہ ہیڈروجنٹ برننگ بنائے اور اس کی جو ٹیل ہے وہ نان پولر ہوتا ہے کیوں کیونکہ داغ جو ہیں وہ نان پولر بھی ہوتے ہیں تو یوں جو ہے اگر داغ پولر ہے تو وہ پھر بھی ساف ہو جائے ہیڈروجنٹ برننگ کے تروں پولر جو اس کا ہیڈ ہے اس کے تروں اور جو نان پولر ہے تو اس کے جو ہے وہ نان پولر جو ہیڈرو کاربن ٹیل ہے اس کے ساتھ برننگ بننا ہے اور وہاں سے جو ریموو ہو جائے کپڑے میں سے ٹھیک ہے تو یوں یہ بنیادی طور پر ایک سریز چلتی ہے کہ آپ نے جو پانی پانی ڈالا کپڑے میں تو اب کپڑا جو ہے وہ زہر ہے داگ کے ساتھ اس کا ایک بن گئی ایک فورس آف اٹریکشن ڈیویلپ ہو گئی اور پھر ساتھ جو سابن ہے سابن کا مالیکیول تو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اب داگ کے ساتھ سوپ یا ڈیٹرژنٹ کا جو مالیکیول ہے وہ ہیڈروجن برننگ بنائے گا یا کوئی بھی اٹریکٹیو فورس ڈیویلپ کرے گا اور وہ سوپ یا ڈیٹرژنٹ کا مالیکیول آگے پانی کے ساتھ بنائے گا اب پانی جب نکلتا ہے جب ہم کپڑے کو نچوڑتے ہیں یا ویسے پانی جب نکلتا ہے وہاں سے ریموو ہوتا ہے تو سوپ بھی نکلتا ہے اور سوپ کے ساتھ جو آپ کے داگ ہیں وہ بھی ساتھ ہی ریموو ہو جاتے ہیں کیونکہ داگ بھی کوئی نہ کوئی کمپونڈ ہی ہوتے ہیں تو یوں ہیڈروجن برننگ کا ایک ایکشن ہے اس کے بعد ہیڈروجن برننگ ہم اگر بائیولوجیکل کمپونڈ کے در دیکھیں یہ فورڈ مٹیریل کے اندر تو یہ پروٹین بنیادی طور پر ہمارا گوشت ہے سینگ ہیں ہمارے نیل ہیں سکن ہے فیدر پر ہیئر جو بال وغیرہ یہ کس کے بنے ہوتے ہیں لانگ چین آف امینو ایسڈ کے ٹھیک ہے فائبرس پروٹین کے بنے ہوتے ہیں تو یہ امینو ایسڈ جو ہیں یہ ان کی کوئیلنگ ہوئی ہے رونڈ ایچ ادھر اور یہ سپائرل بناتے ہیں جیسے مطلب بٹی ہوئی آبرسی کہہ لیں ہیلکس بھی کہتے ہیں سپائرل کو اور یہ رائٹ انڈڈ بھی ہوتے ہیں لیفٹ انڈڈ بھی ہیں دونوں طرح کے اور یہ کیسے اپنی شکل یہ مینٹین رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایچ اور سی ایک جو سپائرل ہے ٹرن ہے اس کے اندر ایچ ہے اور دوسرے سپائرل کا سی او آپس میں ہیڈروجن باننگ بنا لیتے ہیں اور وہ ورٹیکلی ایڈجسنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تو اب ان کے درمیان جو ہیڈروجن باننگ ہے بنیادی طور پر وہ اس کے سٹرکچر کو یوں سٹیبلائز اس شکل میں رکھتی ہے اور ایک ٹرن جو ہیلکس ہے ایکسریس انیلیسز کہتا ہے کہ اس میں کتنے امینویسیڈ ہوتے ہیں تین شریعہ چھ ٹھیک ہے نا ایوریج اور یہ یاد رکھنا بھی بڑا آسان ہے اگر آپ یہ بنائیں خود اور یہ آپ نے ضرور بنائنا ہے اور ورٹس ایپ بھی کرنا مجھے تو یہ کربن اکسیجن ڈبل بانڈ این ایچ سی بس اتنا سارا سٹرکچر ہے پھر گمتے جائیں گمتے جائیں کربن اکسیجن ڈبل بانڈ این ایچ سی پھر کربن اکسیجن ڈبل بانڈ این ایچ سی ٹھیک ہے پھر کربن اکسیجن ڈبل بانڈ این ایچ سی ٹھیک ہے ہاں یوں اور ایک ایک جو ہے وہ آپ نے آگے چلتے جانا ہے ہر ٹرن میں تو اس کے بعد یہ ڈی این اے تو ڈی این اے ڈائمیٹر ان کا اٹھارہ سے بیس آمسٹرونگ ہے اور یہ بھی آپس میں جو لنکڈ ہیں تو ہیڈروجن بانڈنگ کے درو ٹھیک ہے ہاں دو بٹی ہوئی رسی ان کے درمیان کون سی فورس آف اٹریکشن ہے یہاں پہ ہیڈروجن بانڈنگ کی ہے ہاں تو یہ سائٹوسین گوانین ایڈینین تھائیمین یہ بیسز ہیں ہیڈروجنین بیسز اور سائٹوسین اور گوانین کے درمیان تین ہیڈروجن بانڈ ہیں اور ایڈینین اور تھائیمین کے درمیان دو ہیڈروجن بانڈ ہیں تو یوں آپس پہ ہیں یہ دونوں کیوں اپنا یہ سٹرکچر مینٹین رکھتا ہے ڈین اے صرف اس وجہ سے کہ ان کے درمیان ہیڈروجن بانڈنگ کی فورس آف اٹریکشن موجود ہے تو گوانین اور سائٹوسین ان کے درمیان تین دفعہ ہیڈروجن بانڈ موجود ہے اور ایڈینین اور تھائیمین کے درمیان دو دفعہ اس کے بعد اگر آپ پینٹس اور ڈائیز میں دیکھیں ہیڈروجن بانڈنگ تو پینٹس اور ڈائیز جو سرفیس کے ساتھ چپک جاتے ہیں یعنی ان کی جو ایڈہیسیف نیچر ہے چپکنے کی وہ کس وجہ سے وہ بھی ہیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے ہے اور جو گوند ہے گلو یا ہنی کے اندر جو سٹکی ایکشن ہے چپکنے کا عمل وہ بھی ہیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پینٹ آپ کا جو فوڈ مٹیریل ہے فوڈ مٹیریل کے اندر بھی آپ گلوکوز دیکھ لیں فروکٹوز دیکھ لیں یہ سکروز ہے جی سکروز چینی آپ کے گھروں میں موجود تو اس کا جو یہ سٹرکچر ہے وہ سٹیبلائز کیوں ہوا ہوا ہے یہ کرسٹل سٹرکچر صرف ہیڈروجن بانڈنگ نے اس کو اس شکل میں برقرار رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد کلوڈنگ کپڑا چاہے آپ کا نیچرل فائبر کا ہے یا آرٹیفیشل یعنی کارٹن وغیرہ ہے یا جو مصنوعی فائبر ہے اس کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی پولی ایسٹر وغیرہ ٹھیک ہے نائلون سکس وغیرہ اس کا بنا ہوا ہے تو دونوں طرح کے کپڑے میں ہیڈروجن بانڈنگ ہے یعنی اس میں جو ریجیڈیٹی ہے تھوڑی سختی یا ٹینزائل سٹرنٹ یعنی سٹریس کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ہیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے ادروائز ہم تھوڑا اسے فورس کرتے تو کپڑا پھٹ جاتا ٹھیک ہے تو یہ ہیڈروجن بانڈنگ کی جو اپلیکیشن ہے قوت اسے ہم یوں فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سٹریڈنٹ سے یہ آپ نے بنانے ہیں جتنے بھی ڈائیگرام اس میں ڈی ان اے یا پروٹین وغیرہ تو یہ آپ نے مجھے سینڈ کرنے ہیں تھینک یو اللہ حافظ جزاک اللہ